ہائی گئیز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو دی چینل کیسے آپ سب اللہ آپ سب کو سلامتے ہیں میں میرے پاس تو ایک اور پاس ہمارچل پر پیش کر لیتے ہیں تو روہ تینک پاس یہاں سے آئی تینک خوٹی کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ تو اب میں سیرے ملتا ہوں آپ سے موٹس کرتے ہیں آج اس رائیڈ کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ زی سکھل لنا حاضر وما کننا لہو مقرنین ویننا اللہ ربنا اللہ من کلی فون واہ کیا پیارے نظارے ہمیں دیکھنے کو مر رہے ہیں یہاں سے آپ چک کرو ماشاءاللہ یہ کشمیر کے نظارے نہیں ہیں بلکہ ہمارچل پردیش کے نظارے ہیں جو یہ رائیڈ ہونے جا رہی ہیں یہ روہ تینگلہ پاس تک ہونے جا رہے ہیں روہ تینگلہ ٹاپ تک کیونکہ ہمارا جو پروگرام تھوڑا سا چینچ ہوا منالی میں ہم نے دو نائٹ سٹے کی آج کی نائٹ بھی منالی میں ہی ہے تو میں نے سوچا ایک اور پاس کو ایکسپلور کرتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ روہ تینگلہ پاس ہیں یہ کلو ویلی جہاں پہ میں ہوں اس ٹائم کو کنیکٹ کرتا ہے سپیٹی ویلی کے ساتھ آپ چیک کیجئے کتنا زیادہ ٹرافک آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا یہ ایسا کیوں ہے کیونکہ یہاں پہ بھارہ لچا اور یہی روہ تینگلہ پاس دونوں پاس ذہی سے ہے صبح یہاں سے سیدھے جاتے ہیں اٹل ٹنل کے لئے اور وہی سے جاتے ہیں لے کے لئے حل ریکن ہمیں یہ والا روٹ لینا کیونکہ یہ والا روٹ روہ تینگلہ پاس کے لئے جاتا ہے بات کریں گے اس روہ تینگلہ پاس کے آج صرف ان گاڈیوں کو یہاں سے جانے دیا جاتا ہے یعنی کہ آئل ٹینکرز کو کیونکہ ٹینل کے تھو آئل ٹینکرز کو ایلو نہیں ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ کو صرف ٹوریسٹس نظر آئیں گے اس روڈ پہ سر کیا آگے آگے کیا ہے آپ کو کہا جانا ہے آپ کو کہا جانا ہے کہ آجا آجا کیونکہ سنے میں آیا ہے کہ آگے کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اوہ شیٹ یار یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو یہ میں بھی سنجھ رہا تھا کہ اتنا جزام کیوں ہیں ٹیکر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اوہ شیٹ تھوڑا ٹرائفک کو جائنے دیا گیا کیونکہ ہم پہ دو تین گاڈیاں تھی اس والے سائیڈ سے تو فائنیلی اتنا ٹائم نہیں لگا میرے لیے تو راستہ کھل گیا ہے میں نکلوں گا الحمدللہ تھنکس ٹوالمائٹی اللہ یہاں کے ہی ہو آپ یہاں تو بائکر جاتے ہیں یہاں جاتے ہیں آئی سے بائک جاتا ہے اس نے مجھے کہا نہیں جاتا جاتا ہے اوکے تھانکیو آئی ڈونٹ نو کیس نے کیوں کہا تو آگے پاتا چلے گا وہ بھی اس نے کہا کہ بائک اس کو ایلاو نہیں ہے آگے جانے کانسے روکتے ہیں کیا روکتے کان پہ ہیں آگے یہ تھوڑا ہے آگے بس ویو پوائنٹ ہے وہاں پہ کچھ کچھ نہیں ہے ہاں پرابلم ہوگی ٹوٹلی اللہ نہیں ہے ٹوٹلی کس کو جانے پرابلم کیا ہے وہاں پتہ نہیں جب سے وہ آترل کھلا ہے نا ہاں ٹوٹلی اللہ ڈھوڑا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے آئے کے جانے کا فاتر کچھ بھی نہیں ہے آپ نے چیک کیا وہاں پرسنل کو مچھوٹ اس لئے تھا آپ کو اس روٹ پر ایک بھی بائک دیکھ رہا ہے نہیں اس لئے میں بھی آتے ٹائم سو سے آتا ہے یہاں پہ کیا ہے بھائی زہب گوڈ آپنے نو سر سر جی آگے جانا تھا کیوں ٹوٹل یا لوڈ نہیں ہے کوئی بھی نہیں پرسنل بھائک بھی نہیں کب سے یہ کنٹینو یہاں پہ ہوتا ہے بھائی تو ایڈوانچر ہیں وہاں پہ تو ایلو ہی نہیں کیا گیا کیونکہ بولا گیا جب سے ٹینل کھلی ہیں تب سے یہاں پہ ٹو بیلورس کو ایلو نہیں ہے ٹائم ناس ٹوپ ٹک بھی نہیں ہم جا پائے میں نے سوچا تھا ٹاپ تک جائیں گے وہاں سے واپس آئیں گے ریٹر آپ دیکھتے ہیں کیا کچھ پلان آگے رہے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی بائک رائیڈر روٹنگلا کے لئے آنا چاہتا ہے ٹاپ کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے اپنی بائک پہ تو وہاں پہ ٹو ویلورس کو ایلو نہیں ہے ہمارچل پردیش کی گورنمنٹ نے ایسا کیوں رکھا ہے میرے خیال سے اس لئے رکھا ہوگا کیونکہ میں نے یہاں پہ ہمارچل میں ایک بات نوٹس کی کہ جو بھی ٹویریسٹ یہاں پہ آتا ہے تو وہ زیادہ تار پرفر کرتا ہے بائک رینٹ پہ لیتا ہے پھر انجوائی کرتا ہے ہمارچل کی بیوٹی کو مجھے وہی لگتا ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ والا پاس ٹو ویلورس کے لئے بند کر دیا ہوگا کہ جو فور ویلورس والے انورس ہیں ان کو تھوڑی سی رہت تھوڑی سی مدد ملے اس سے جیسے کہ آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ روترنملا ٹاپ پہ ٹو ویلورس کو علاو نہیں ہے تو وہ واپس آتے سے ہمیں میں کچھ اس طرح کی لوکیشن پر رکا کیوں رکا کیونکہ یہاں سے کمال کے ویوز آتے ہیں یہاں سے آپ چاہتے ہیں کتنے پیارے پیارے آوسوں ویوز آ رہے ہیں منالی کے ماشاءاللہ امیرزنگ گئیز اب میں واپس جا رہا ہوں منالی لے نیشنل ہائیوے پہ سولانگ ویلی کی اور تو یہاں سے افراسٹے میں چیک کرو کتنا زیادہ یہاں پہ ٹوریسٹس کا فلو رہتا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کشمیر میں ڈرائو کر رہا ہوں اور وہ بھی جو ہمارے سائیڈ میں بکتا ہے رامپورا رائجپورا کے روڈ پہ میں جائے سے ڈرائو کر رہا ہوں سو گئیز اس وقت ہوں میں سولانگ ویلی ہمارچل پردیش میں یہاں پہ جتنیز بھی ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں پیرا گلائیڈنگ بھی یہاں پہ ہوتی ہیں شورٹ رن کے لیے اگر آپ شورٹ رن کے لیے پیرا گلائیڈنگ کے لیے ٹکٹ بک کرتے ہو تو آپ کو پی کرنا پڑے گا وان تھاؤنسن روپیز اور لاؤنگ رن کے لیے ٹھئی تھاؤنسن روپیز مارکل لائیڈنگ کھا پڑے گلائیڈنگ مارکل لائیڈنگ یہ اللہ عنہ ہے یہ بھلا ہوگا ہے یہ کیا لکھنا ہے میں بھوچ ٹائم پہرا گلائیڈنگ کروں گا لیکن خوش قسمتی کے بات ہمارے ساتھ جو گئیڈ ہیں وہ بھی ہمارے کشمیر کے ہیں کشمیر کے نہیں ہے میں یہاں ہوں ہم کام کرنے آتے ہیں سواری سواری یہ کشمیر کا نہیں ہے لیکن اس کا وحاں پہ بزنس چل رہا ہے پیرا گرلائیڈنگ کا کام کرنے وہاں بھی آتے ہیں وینٹر میں سکینگ کرنے بھی آتے ہیں بول مرد میں سکینگ کرنے بھی آتے ہیں اوہ خونہ سی رکھو ایک بار موسیقی 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 موسیقی